کیا بیٹنگ کی ہے ہم نے اگر آپ نے کومنٹری سنی ہے اس میچ کی اور آسٹریلیا اور اومان کا میچ دیکھا ہے ارلی ماننگ میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تھوڑا سا آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کیر فولی اور پارٹنرشپس لگانی پڑتی ہیں یہ ہم نے پچھلے بھی ایک اپیسوڈ میں پارٹنرشپ کے بارے میں بات کی ہے اور پاکستان کے پلیئرز نے آکے پاور پلیئے ایسا کھیلا ہے کہ جیسے پاکستان نے کوئی دو سو پچاس کرنے کا پلان منایا ہوا تھا یہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ایک سو پچاس کرنے جاتے ہو تو ون سیونٹی فائی ون ایٹی پلاس ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اتر دو سو سوا دو سو کرنے جاتے ہو تو ڈیڑھ سو بھی نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو کھیلنا پڑتا ہے پھر ایک دو آور آتے ہیں جس کو آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں ایڈوانٹیج لیکن پاکستان کی ٹیم تو لگتا ہے سٹریٹیجی کوئی نہیں لگتا ہے کھلنا کا میتھڈ ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے آپ کو سیدھا چھکے مارے ہیں وہ دے پلیڈ لائک دیار اسٹیبلش پلیئرز اور ہمارے بیٹسمن وہی یہ سوپر آور دیکھ لیں افتخار ہے تو اندر گھس کے آفشم کی طرف ٹانگ کی طرف مارنا چاہ رہا ہے وہ آیا ہے شاداب آیا تو اس نے بھی اندر گھس کے آفشم کی طرف ٹانگ پر گھومانے کی دونوں دفعہ کوشش کی ہے وہ ایک چوکہ بھی لیک بائکہ ہو گیا ہے اور ان سب میں سے کلین ہٹر فخر ہے اس نے فیس ہی نہیں کیا کوئی کمال ہو گئی ہے کہ ساری ٹیم میں سے کلین ہٹر فخر ہے وہ نون شرائکر ہنڈ پر کھڑا ہو گیا آ کے اور اس نے اس کو افتخار کو کہہ دیا جی آجو جی آپ مار لو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے ایکسپلین کرنا یہ ٹیکٹکس کو کہ کس قسم کی یہ جو ہے ہم نے کی ہے اور ہماری سوپر آور میں اور ٹاپ فائف کے اندر اگر شاداب ایک ریگولر بیٹسمن ہے تو پھر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بیٹنگ کے بارے میں